یہ پاکستان کے آتنک وادیوں کی کائرانہ حرکت ہے یہ درندگی ہے ان مانوطہ کے قاتلوں کی جس طریقے سے بھارتی سینہ کے جوانوں نے سی ایر پی ایف کے جوانوں نے ایس ایس بی ہو آئی ٹی بی پی ہو سی ای ایس ایف ہو یا ہمارے جمہو کشمیر پولیس ہو جس طریقے سے ہمارے جوانوں نے ان پاکستانیوں کا کشمیر گھاٹی سے صفایہ کیا جس طریقے سے آپریشن آل اوٹ کیا کشمیر میں اور ہر دن چار سے پانچ آتنک وادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے یہ بوکھلا ہٹ کے اندر آکے کائرانہ حرکت کی اور چونکہ اس وقت کشمیر میں بھاری بھر بھاری ہو رہی ہے پلواما کے آونتی پورا میں بھر بھاری اور برف کے نیچے زمین میں آئیڈی چھپا کے رکھا تھا جس کو بلس کیا گیا جب سی ایر پی ایف کی کانوائی جا رہی تھی ان گیدڑوں کو موت نے بھلایا ہے آتنک وادیوں نے جن آتنک وادیوں نے یہ کائرانہ حرکت کی ہے انہوں نے اپنی موت کو بھلاوا دیا ہے ان آتنک وادیوں کے چتھڑے چتھڑے کریں گے ان آتنک وادیوں کو موت کے گھاٹ اتاریں گے چن چن کر ان کو ہم ٹھکانے لگائیں گے بڑا آپریشن آل اوڈ جس میں تیزی آئی ہے کافی کمانڈر آتنکی مارے گئے ہیں میں نے کہا یہ بخلا ہٹ ہے یہ ہر دن کشمیر گھاٹی میں پانچ چھے پانچ چھے پاکستانی آتنک وادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے سینہ نے پولیس نے آرمی نے سی آر پی ایف بی ایس ایف سب نے ملکے آتنک وادیوں کا کشمیر گھاٹی سے صفایہ کیا تو ان کائروں نے چھپ کر برپاری میں کائروں کی طرح پیٹ پر وار کیا ہے سامنے نہیں سامنے سے وار کرتے ان کے چتھڑے اڑا دیتے ہیں ہمارے جوان انہوں نے کائرانہ حرکت کی ہے ان کائرر ان گی دھڑوں کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتاریں گے اور چن چن کر ان کو ہم ٹھکانے لگائیں گے چھوڑیں گے نہیں ان گھداروں کو ہمارے جوانوں نے جو دیش کے لیے قربانی دی ہے پورا دیش اپنے جوانوں کو نمن کرتا ہے سلوٹ کرتے ہیں ہم اپنے بہادر جانباز سینکوں کو اور سینہ کے سی آر پی ایف کے شہید جوانوں کے ایک ایک لہو کے قطرے کا ہم بدلہ لیں گے محمد نے رسپونسیبیلٹی لیے اس اٹیک کی جیشے محمد ہو لشکر ہو ہجبل ہو ان سب کا صفایہ کریں گے اور بڑی آتنکواد ویرودھی کاروائی ہم لانچ کریں گے کشمیر میں سب کا صفایہ کریں گے چھوڑیں گے نہیں ان آتنکوادیوں کو پاکستان کو اور آتنکوادیوں کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اس حملے کی پاکستانیوں کو چھوڑیں گے نہیں اور یہ انہوں نے کیول سینہ کے سی آر پی ایف کے جوانوں کے اوپر نہیں کشمیر گھاٹی کے پلواما میں ایک پچیس سال کی عورت کا قتل کیا ان جیش والوں نے کیا وہ کشمیری نہیں تھی وہ مسلمان نہیں تھی عورتوں کا قتل کرنا پلواما میں بچوں کے سکول میں جا کے بلاسٹ کرنا یہ بچوں کے قاتل یہ کشمیر کی لیڈیز کے خاتون خباتینوں کے قاتل انسانیت کے قاتل دھرندوں کو چن چن کر ہم ٹھکانے لگائیں گے اور وہ سیاست دھان جو نیشنل کانفرنس کے لیڈر بنے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جن کے ٹویٹ آتے ہیں آج ان کے ٹویٹر آکاؤنٹ لاک ہو گئے اور وہ محبوبہ مفتی جو درد بیان کرتی ہے آج اس کی ان کو آج ان کی زبان پر تالے لگ گئے ہیں انہی آتنکیوں کے گھروں پہ جایا جا رہا تھا کچھ نیتاؤں تو یہ نیشنل کانفرنس کے لوگ ہوں یہ کانگریس کے لوگ ہوں یہ پیڈی پی کے لوگ ہوں یہ آتنکوادیوں کے ساتھ ہیں اور یہ قاتلوں کے ساتھ ہیں انہوں نے ہمیشہ آتنکوادیوں کا سمرتن کیا ہے انہوں نے ہمیشہ قاتلوں کا ساتھ دیا ہے اور میں کہتا ہوں نا کیا نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں یا پیڈی پی کے لیڈر ہیں یہ پولیس کی پروٹیکشن ہٹا دیں اگر سی آر پی ایف کے جوانوں جو ان کے اسکارٹ کرتے ہیں وہ ہٹا دیں بی ایس ایف آرمی ہٹا دیں یہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن آج ان کی جبانوں پر تالے لگے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ ان سی ہو یا کانگریس ہو یا پیڈی پی ہو یہ کھاتے ہندوستان کا ہیں لیکن ان کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے